جی اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر حاضر ہیں ہم ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ لاسٹ ویک سی پیک گوادر اور بی آر ای کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس رہیں آپ کے ساتھ وان بائی وان شیئر کرتے ہیں لاسٹ ویک ہم نے سمری آپ کے ساتھ شیئر کی جس کا فیڈ بیک آپ کی طرف سے بہت اچھا رہا دوستو جنوری میں جو چیز اوبزرو کی گئی بہت زیادہ وہ یہ تھی کہ کراچی پاکستان سے بہت ساری فیملیز نے اس ونٹر میں گوادر کا روح کیا ہے گوادر کے گرم موسموں کا روح کیا ہے اور بہت ساری فیملیز دیکھنے کو ملی ہیں لاسٹ ویک ہم نے ویڈیو بھی شیئر کی اپنے یوٹیوب چینل پر جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ گوادر کی طرف جو ٹوریزم ہے جو فیملیز ہیں اس کا روح جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے جو کہ بہت یہ خوش آئند بات ہے اور اب تو سیچویشن یہ ہو چکی ہے کہ ویکنڈز پہ گوادر میں جو رومز ہیں وہ ریسٹرینٹس میں گیسٹ ہاؤسز میں اب ملنا مشکل ہو گئے ہیں جگہ کم پڑھنا شروع ہو گئی ہے لوگوں کا رش بڑھنا شروع ہو گئی ہے it's a healthy sign for گوادر for پاکستان اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلے دو سے تین سال میں یہ جو ٹرینڈ ہے اور بڑھے گا اور گوادر اور اس کی جو ساحلی پٹی ہے کراچی سے گوادر کے بیچ میں وہ انشاءاللہ جو ہے ٹاپ پہ جائے گی ٹوریزم کے حوالے سے اس حوالے سے جو بھی بزنس اپرشنیٹیز ہیں اس حوالے سے یہ خوب چمکے گی انشاءاللہ دوسرا دوستو اس افتے جو ایک اور چیز ویسٹن میڈیا میں گلوبل میڈیا میں جس کا بہت زیادہ ذکرہ وہ ہے رائز آف چائنہ کہ چائنہ is رائزنگ اس کی بہت زیادہ بات ہوئی خاص طور پر جب سے کیپیٹل ہیل پہ اٹیک ہوا امریکہ میں آپ کو یاد ہے بڑا انپلیزنٹ انسیڈنگ تھا اس کے بعد سے بہت تیزی آئی ہے اس طرح کی نیوز میں وہ یورپین میڈیا ہے نورتھ امریکہ کا میڈیا ہے اسیا پیسفیک کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ بات کرنا شروع ہو گیا کہ چائنہ is رائزنگ اور جو ویسٹن سوسائیٹی ہے جو اس کی لیبرل ڈیموکریٹک جو ایکانومی ہے وہ ڈیکلائن کا شکار ہے امریکن ڈالر ڈیکلائن کا شکار ہے ایکانومی ڈیکلائن کا شکار ہے اور چائنہ مسلسل رائز کر رہا ہے اور خاص طور پر جو بلے دس سال ہیں اس میں بی آر آئی جو ہے وہ میجر رول پلے کر سکتا ہے چائنہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے میں اور بی آر آئی کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کو بی آر آئی کہتے ہیں تو اسی سے جڑا ہے دوستو اس کو جو سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے دنیا میں وہ ہے سی پیک اور سی پیک کا جو دل ہے وہ ہے گوادر جی ہے تو گوادر جو ہے وہ مین رول پلے کرے چائنہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے میں وہ ایکنومک پاور ہے اور وہ جو اس کی آرمی کی پاور ہے آج بھی جو چائنہ کی آرمی ہے ورلڈ بیگیسٹ آرمی ہے لیکن فیوچر میں یہ مزید سٹرنگھن ہوگی کیونکہ ایکانومی سٹرنگھن ہے تو ظاہر ہے کہ کنٹری مضبوط ہے اور کنٹری کے ساتھ اس کی آرمی جو ہے وہ جڑی ہے تو اس کی دوستو بہت زیادہ بات ہوئی ہے that's a good sign for پاکستان and also for چینہ بلکہ ایشیا کہ جو پاور کا مہور ہے ممبا ہے وہ چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی سے اور جو پاور ہے وہ نورتھ امریکہ سے جا رہی ہے towards ایشیا ٹھیکے دوستو اور اس کے علاوہ جو امریکن ایک پروفیسر ہیں بڑے سینئر پروفیسر چین زینگ انہوں نے لاسٹ ویک ایک بڑی اچھی سپیچ کی وہ کافی بڑے تینگ ٹیک سمجھے جاتے ہیں چائنہ میں انہوں نے کہا جو سی پیک ہے خاص طور پر پاکستان اور چائنہ کے مابین جو کوریڈور ہے وہ دوستو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ hub of digital economy بننے جا رہا ہے کہ جس طرح سے چینجز آ رہی ہیں اگلے دس سالوں میں یہ پورے ریجن کی خطے کی جو ہے جو digital economy ہے اس کا revolution اس روڈ سے چائنہ سے ہوتا ہوا پاکستان گوادر تو اس روٹ پہ جو ہے یہ خوب جو ہے اس پہ بوم آئے گا اور اس کے اثرات پورے ریجن جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے تو میڈل ایسٹ ہے وہ اسٹن یورپ ہے اس تک جو ہے اس کے اثرات پھیلیں گے اور اس میں خاص طور پر جو چائنہ کی دو بڑی کمپنیز ہیں ہواوے ہے ڈی ٹی زی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اپنا رول پلے کریں گی اور آل ایڈی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی جو سلیکون ویلی گوادر بننے جا رہا ہے اس کی ریزن ہے کہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے وہ اس کا سینٹر ہوگا انشاءاللہ گوادر آنے والے دس سالوں میں اور ہواوے جیسی جو ورڈ کی ٹاپ کمپنیز ہیں ایپل کے لیول کی کمپنیز ہیں وہ اپنا ہیڈ آفیس جو ایشیا کا ہیڈ آفیس ہے وہ گوادر میں بنانے کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہیں اسی طرح دوستو جو پاکستان اور چینہ کی دوستی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیا کی پہاڑیوں سے بلند ہے بالا ہے مضبوط ہے آئرنڈ برادرز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ سٹیٹیچک پارٹنرشپ ہے اصل میں تو یہ جو سی پیک ہے جو کوریڈور ہے یہ ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے ناٹ ایجسٹڈ ریلیشنشپ تو پچھلے دنوں جو ہے جو ہمارا اسلام بات چیمبر آف کامرس ہے ٹھیک ہے اس نے جو چینیز انوائے ہے اس سے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے خاص طور پر جو اس کا ٹریڈ سیکشن ہے اس کے ساتھ اور انہوں نے زور دیا ہے بہت زیادہ کہ آپ جو ہے چینیز انویسمنٹ تو پاکستان کی طرف آری ہے لیکن اب بہت ضروری ہے کہ سیکنڈ فیز میں جو سی پیک کا ہے اس میں جو چینیز ٹکنالوجی ہے خاص طور پر اس کا ٹرانسفر ہونا چاہیے پاکستان کو ٹکنالوجی کی بہت ضرورت ہے اور جو کمپنیز ہیں وہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی لے کر آئیں اور جو ٹریڈ بھی ہے بیٹوین چینہ پاکستان اس کو مزید بڑھانے کے لئے اقدامات کیے جائیں پاکستان اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ چینہ کو جو پروائیڈ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جو سپلائی چین ہوتی ہے جو راہ میٹیریل ہوتا ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹس میں ڈیفرنٹ انڈسٹریز کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان پروائیڈ کرتا ہے اور اس حوالے سے کہا گیا کہ اگر چینہ کی ٹوٹل سپلائی جو پوری ورلڈ سے چینہ کو ہوتی ہے سپلائی چین اگر اس کا ون پرسنٹ بھی صرف پاکستان اگر دیتا ہے تو جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی ٹوورڈز چینہ وہ ٹوانٹی تھری ٹو ٹوانٹی فائی بلین ڈالرز تک جا سکتی ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا جو ہے وہ اوبال آ سکتا ہے بہت اوپر جا سکتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں اس کوریڈور میں جس کو سی پیک ہم کہتے ہیں تو دوستو وہ ہے کہ چینہ پاکستان کی جو چیپ لیبر ہے اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے جو سستی ہماری لیبر ہے پاکستان میں یوت جو انیمپلائیڈ ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہے ملینز میں ہے تو چینہ کیلئے یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہوگا تو ضرورت ہے دونوں کنٹریز کے درمیان میں جو سٹیٹ چک پارٹنرشپ ہے اس کو زیادہ سٹرنگ کیا جائے اسی طرح جو اچھی نیوز گوادر سے آتی رہی سفتے اس میں ابھی تین دن پہلے جو ہے ایک ویسل آیا ہے بہت بڑا جس کے ذریعے الپی جی جو ہے جس کو ہم گیس کہتے ہیں الپی جی گیس وہ آئی ہے اس کے شپس دیکھنے میں ملے ہیں اور یہ اس سال نئے سال میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ گوادر پورٹ جو فنکشنل ہے اس پہ جو بقیدہ جو ایکسپورٹ امپورٹ چیزوں کی ہے وہ سٹارٹ ہے اور اسی طرح جو آزربائی جان جی جو سینٹرل ایشیا کا بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے آزربائی جان اس نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے ساتھ کے وہ جو ٹریڈ ریلیشنشپس ہے تھروں گوادر پورٹ وہ اس کو سٹینگتن کرنا چاہتا ہے اور خاص طور پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اگری کلچر ٹوریزم اور مائننگ کے شعبوں میں تو لاسٹ ویک ہم نے بتایا تھا کہ ترکمانستان جو ہے اس نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا تو اس ویک جو میجر نیوز میں رہا وہ رہا آزربائی جان جی ہاں سی پیک جو ہے وہ جائن کرنے والوں کی جو کنٹریز کی تعداد ہے ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے یہ کاروہ ماشاءاللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ گوادر اور سی پیک جو ہے پورے ریجن میں جو ہے وہ خوب چمکے گا اسی طرح جو چینیز کمپنی ہے سینچری سٹیل کے نام سے اس نے اپنا پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے کے پی کے میں رشکائی جو ہمارا ایکنومک زون بن رہا ہے اس میں اس کے لیے انہوں نے لینڈ بائی کی ہے 40 اکر 40 اکر زمین ان کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہ 50 ملین ڈالرز ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ اپرچنیٹیز جو ہیں خاص طور پر جاب کی اپرچنیٹیز جو ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ میسر ہوں گی اسی طرح جو چینی کی کار منفیکچرنگ کمپنی ہے ایس اے آئی سی سیک کے نام سے ایس ای بگ کمپنی اس نے بھی پاکستان میں اپنا پلانٹ جو ہے باقیدہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ بہت جل جو ہے وہ پاکستان میں یہ کمپنی جو ہے اپنی کاریں پروڈیوز کرنا شروع کر دے گی یہ بھی ایک بہت بڑی انویسمنٹ ہے جو پاکستان کی طرف آ رہی ہے اور اس کی ریزن جو بہائنڈ اس سین ہے وہ سی پیک ہے دوستو اسی طرح جو ویدن گوادر اور جو سہلی پٹی ہے اس پہ ہم پہلے بھی اپ ڈیٹ کر چکے ہیں کہ چار جو ہے نئے بیچ پارکس بن رہے ہیں راستے میں یہ کراچی اور گوادر کے بیچ میں کوسٹل ہائیوے کے اوپر اور ان ریسٹ ایریاز میں دوستو کوئی 200 ملین روپیز کی انویسمنٹ ہو رہی ہے اور جو بیچ پارکس کے ساتھ جو ریسٹ ایریاز بن رہے ہیں ان میں اتھل ہے اس میں گڑانی ہے اس میں پسنی ہے جیونی ہے مکولہ اور مارا پھور یہ ڈیفرنٹ ایریاز ہیں جن میں بیچ پارکس کے ساتھ ریسٹ ایریاز بننا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بھی باقیدہ جو ٹینڈرز ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں اس ویک کے جو ٹینڈرز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور کنسٹرکشن کا جو پروسس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اسی طرح جو سربندر ہے گوادر کے ساتھ بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت بیچ ہے اس کا سربندر وہاں پہ وارٹر ڈیسیلینیشن جو پلانٹ ہے دوستو وہ اس کی مینٹیننس کا کام بھی شروع کیا گیا ہے وہ کہ وہ پلانٹ 2018 سے کام کر رہا ہے لیکن اس ویک جو ہے وہ اس کی جو ہے مینٹیننس پہ کام کیا گیا ہے اور اب تک یہ کوئی 35 ملین گیلنٹ سے زیادہ جو ہے سپینے کا صاف پانی گوادر کے لوگوں کو سربندر کے لوگوں کو پروائیڈ کر چکا ہے اور اس کی فردر ایکسپینشن پہ بھی بات چیت چل رہی ہے تو یہ دوستو تھی اس ویک کی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس کے کیا ہوا سی پیک اور گوادر کے حوالے سے ہم آپ کو ویکلی اسی طرح جو ہے جو اوورویو ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ کوئی خاص چیز جاننا چاہتے ہیں گوادر کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے آپ ہمیں میسج کیجئے ہم اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ